بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 11 بیت فیٹل بورڈ آج ہم یونی نمبر 4 سیکنس سیریز کی ایکسرسائز 4.2 سٹارٹ کریں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اریتمیٹک سیکنس اور پروگریشن دوسرے سے پر اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ارسیکنس اف نمبرز انویچ ایوری ایکسپ دو فرسٹرم اس اپٹینڈ بائی ایڈنگ 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 کانسٹن نمبر تو دا پریبیس ٹرم اس کارڈ ایڈن اریتمیٹک سیکنس اور اریتمیٹک پروگریشن اس کو اے پی سے رینوڈ کرتے ہیں یہ سیکنس اف نمبر ہوتی ہے ایک پاس ٹھیک ہے نمبرز کی ایسی سیکنس ہوتی ہے جس میں ہمیں جو فرسٹ ٹرم ہے اس کو چھوڑ کے باقی ٹرم میں فکس نمبر کو ایڈ کرنے سے نیکسٹ ٹرم بلتی ہے جیسے ایک اگزیمپل دیکھیں اگر ون ہے یہ ایک سیکنس ہے ٹھیک ہے اب یہ arithmetic sequence کس طرح ہے یہ 1 ہے اگر 1 میں میں 5 add کروں تو 6 آتا ہے پھر 6 میں 5 add کروں تو 11 آتا ہے 11 میں پھر میں 5 add کروں تو 16 16 میں 5 add تو 21 It means that کہ آپ ایک fix number constant number add کرنے سے جو آپ next time ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں arithmetic sequence یا arithmetic progression کہتے ہیں یہ fix number کو subtract کرنے سے minus 1 ہے پھر minus 4 ہے minus 7 اور minus 10 ہے اب minus 1 ہے اور یہ minus 4 ہے ان کا جو difference ہے وہ کیا ہے minus 4 اور minus 1 کا difference difference means کہ نیچے گلے کا sign change ہوگا minus 3 آجا گا اس طرح سے minus 7 اور minus 4 کا 4 کا جو difference ہے minus 4 کا جو difference ہے وہ بھی کیا آجا گا minus 3 تو اس میں ایک minus 3 کو fix number کو subtract کرنے سے next term ملتی ہے is obtained by adding or subtracting a constant number to the previous term is called an arithmetic sequence arithmetic progression اب یہ fix number کو ہم کہتے ہیں common difference ٹھیک ہے fix number are constant term constant number is called common difference and is noted by D اسے D سے denote کرتے ہیں formula کے ہے D کا D ہوتاک پاس دو consecutive term کا difference ہوتا ہے جیسے لٹ کریں ہمارے پاس ایک sequence ہے arithmetic a1 a2 a3 a4 so on ٹھیک ہے تو difference کیا ہوگا ان دو consecutive term جو فرق ہے اسے ہم common difference کہیں گے ٹھیک ہے means کہ a2 minus a1 یا پھر ان دونوں کا ہو جائے گا a3 minus a2 یا پھر ان دونوں کا ہو جائے گا a4 minus a3 اگر آپ نے a1 اور a3 کا لیے تو وہ غلط ہو جائے گا یہاں پہ word use a consecutive term تو consecutive term a1 اور a2 ہے a1 اور a3 نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دو consecutive term کا difference لینا ہے اسے ہم کہتے ہیں common difference اسے D سے renode کرتے ہیں یہاں پہ nth term of an aP nth term اسے جنرل term بھی کہتے ہیں یا last term بھی کہتے ہیں اس کا فرمول ہم ڈرائب کرتے ہیں یہاں پہ let a1 بھی the first term suppose کریں a1 first term ہے اور D جو ہے وہ کہہ common difference ہے ٹھیک ہے a1 first term ہے D means کہ D وہ fix number جو add کرنے سے ہمیں next term بھی لے گی تو a1 جو ہے یہ first term ہے اب a1 جو a2 جو second term ملے گی وہ first term میں D کو ہم add کرنے سے ملے گی ٹھیک ہے a2 آ جائے گے a1 پلس d اب اگر second term میں دوبارہ D کو add کریں تو ہمیں third term ملے گی means کہ D plus D 2D بن جائے گا اور اگر third term میں دوبارہ D کو add کریں تو 2D plus D تو 3D آ جائے گا fourth term آ جائے گی پھر fourth term میں D کو add کریں گے تو یہاں D کو اگر add کریں 4D بن جائے گا تو a5 آ جائے گا a1 پلس 4D first term a1 ہے اب a1 میں fix number D add کیا تو second term آ گئی جاتا ہے a1 is equal to a1 plus 0 db سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اسے آگے سے چلاند ہو جائے گا a1 plus 1 minus 1 into D کی فارم 1 minus 1 0 ہوتا ہے 0 ملے دی تو D آ جائے گا a1 رہ جائے گا ٹھیک ہے اب a1 ہے یہاں پہ کو افشن 1 ہے اسے 2 minus 1 کی فارم میں دکھا جائے گا یہاں پہ 2 ہے تو 3 minus 1 یہاں پہ 3 ہے تو 4 minus 1 یہاں پہ 4 ہے تو 5 minus 1 5 minus 1 اکول کیا 4 ہوتا ہے 4 minus 1 equal to 3 3 minus 1 equal to 2 2 minus 1 equal to 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر اسی ہی ہم sequence کو دیکھیں تو یہاں اگر 5 ہے ٹھیک ہے ادھر بھی 5 ہے اگر یہاں n تو یہاں بھی plus کیا جائے n آ جائے گا تو ہر پاس یہ arithmetic sequence کا یہ فارمولہ آگیا ٹھیک ہے یہ کیا ہے an is equal to a1 plus n minus 1 into d یہ ہمارے پاس arithmetic sequence کا فارمولہ اسی فارمولہ کو اپنے پوری exercise میں use کرنا یہاں پہ اب اس میں an جائے اس ہم کہتے n term میں آر جنر term کہتے ہیں یہ last time بھی کہتے even first time ہے and is number of total number of terms ہے ڈیس میں کیا ہے بس common difference ہے ٹھیک ہے exercise start کرتے ہے exercise 4.2 question one find the first four term of each arithmetic sequence تو یہاں پہ اس نے mention کر دیں کہ یہ arithmetic sequence ہے تو آپ نے first term find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں first term given ہے ہم n next use term ہے a two a three a four یہ is find کرنی ہے اچھا یہاں دیکھیں ہم یہاں پہ use کریں گے فارمولا and arithmetic sequence والا دیکھیں تو یہ پاس an is equal to a one plus animals one into d اب جس اب یہاں پہ 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 یہاں پہ second term find کر تو یہاں پہ n کوم to two put کرنے a two is equal to a one ki value four plus two minus one into d kia three to a two joh four plus one into three a two a two a four plus three which is equal to seven a two find kera a three find kertem to a three kera n joh bas yoh formula is man kia three put kane a three equal to a one kia four plus three minus one d kia kia three to a three will be equal to four plus two into three to a three will be equal to four plus six which is equal to ten a gya ab is me a four find a four will be equal to n kia n four one kia four put karen plus four minus one into d kia 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 three to a four joh four a plus a three into three to four will be equal to four plus nine nine or plus four kia 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 second term seven a third term ten a four term plus 13 here a required four term find same question first four term find a first term and d given to use n arithmetic formula a p is equal to a plus n minus one into d to a two find kia two will be equal to n kia a one kia seven seven a plus two minus one one or d kia 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 here five to a two joh seven plus a five to a two will equal to seven plus five which is equal to 12 a now find a three a three will equal to n kia three put kia to a one kia seven a plus three minus one into d kia 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 five five a three will be equal to seven plus two times five ten ho jay a three will equal to seven plus ten seventeen a gya ab is ki last a four time find kia 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 seven plus three into five a four will be equal to seven plus five to fifteen in d two add to a four jay yag pas a jay twenty two yag yag four time yag first time yag second yag third yag fourth time yag one kia third part is we have first four time find kia a one sixteen d yag minus two and or some early happy I miss second time first time given second find that a two a one kia sixteen plus n two put kia two minus one a jay a d kia minus two to a two joh a 16 plus a one into minus two a two will be equal to sixteen minus two yag plus fourteen now gya nexus me a three find a three n ki three put kia is equal to a one kia sixteen plus three minus one n ki jay three minus one jay three minus one or d minus two yag a three jay 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 sixteen plus two into minus two a three will be equal to sixteen minus four which is equal to twelve ab a four find kare t n ko four put kare a four will be equal to a one kia sixteen plus four minus one into d kia minus two d kia minus two laga d kia is kia n kia four put kia four term kia is kia simplify kare kia a four will be equal to sixteen plus three into minus two to a four jay a six minus six ten he kia mra required sequence first four term find kia question one ka fifth part find the first four terms to is a one or d given a one three before d one four here to formula use kia n is equal to a one plus n one to d kia kia arithmetic sequence the formula use kia 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 first term given second term find n kia two put kia a one a three before and two minus one d one four two two one three one four three four put kia three three one one d one four اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں 3 بے 4 اور یہاں سے آپ کو 2 ملے گا اور یہاں 1 بے 4 تو 2 اور 4 کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کرتے تو یہ 2 رہ جائے گا 1 بے 2 آگیا یہ اب یہاں پہ یہ بن گیا 3 بے 4 پلس 1 بے 2 اس کے لسن دونوں کا 4 آ جائے گا 4 لسن تو 3 ایسٹیز اور 2 ولیٹیبل 2 پہ 2 ٹائم تو 2 ونز 2 آ جائے گا ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ بن جائے 5 بے 2 اب فائنڈ کرتے ہیں اس میں A4 A4 کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ N کیوں لئے 4 لگا دی تو آگے A1 کی جگہ جگہ 3 بے 4 پلس دوبارہ N کی جگہ 4 آ جائے گا کہ یہاں 4 لگا ہے 4 مائنس 1 اور D کیوں لئے 1 بے 4 ہے A4 will be equal to 3 بے 4 تو آ جائے گا as it is پلس یہاں سے 3 ملے گا 3 1 سے 3 بے 4 آ گیا ٹھیک ہے 4 میں سے 1 مائنس کے لئے 3 آتا ہے اور 3 کو 1 سے کیا 3 دیوائیڈ بے 4 آ گیا A4 will be equal to اس کیلئے سے 4 آ جائے گا اوپر آ جائے گا 3 پلس 3 تو A4 will be equal to 6 بے 4 ان دور کی کٹنگ کریں 2 والٹیبل سے تو A4 will be equal to 3 divided by 2 یہ اگ پاس آگئی 4 term اس کے بعد question میں 1 کا 6 part ہے اس میں ہی آپ نے 1st 4 term find کرنے ہیں اور یہاں پہ A1 اور D 1 ہے A1 1st term D is میں common difference 5 بے 8 ہے اور A1 3 بے 8 ہے تو ہم یہاں پہ بھی use کریں گے N therathematic sequence والا فارمولا A1 is equal to A1 plus A1 into D ہم سر سے پھلے A2 find کرتے ہیں تو یہاں جگہ A2 is equal to A1 کی جگہ 3 بے 8 plus N کی جگہ 2 2 minus 1 اور D کی جگہ 5 بے 8 آگ پس آ جائے گا یہاں بس طرح سے تو 3 بے 8 As it is 2 میں سے 1 کرے تو 1 آتا ہے 1 کو 5 سے کریں گے 5 بے 8 ہی رہے گا یہ اس کے بعد ان دونوں کے 8 آگیا اوپر 3 plus 5 تو 8 بے 8 اب اس میں cutting کریں تو answer اکپس کیا آگیا A2 1 کے اکپل آگیا پھر A3 find کرتے ہیں A3 is equal to A1 جو 3 بے 8 آگا plus N کے 3 لگانے 3 minus 1 into D 5 8 لگا دی تو 3 میں سے 1 2 2 2 4 3 3 8 as it is 3 8 اور 5 4 8 8 8 8 8 1 10 جاتا 3 1 3 3 آگا plus 4 8 2 2 2 2 5 10 آجا 10 10 3 13 13 13 8 3 8 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 2 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 کے 5 by 8 ہے تو یہ 3 by 8 آگیا as it is پلس یہاں سے ملے گا آپ کو 3 اور 3 5 بن جائے گا 15 over 8 4 میں سے 1 minus کرے آنسر آپ پاس 3 آتا ہے 3 5 15 over 8 تو دونوں کے L سے 8 آ جائے گا یہاں سے 3 plus 15 آگیا ان دونوں کو add کریں یہ بنتا ہے 18 over 8 دونوں کی cutting کریں 2 wallet table سے 2 9 زائٹین اور 2 4 زائٹ تو آنسر آگیا 9 9 by 4 یہ ہے بس A4 آگئی question 2 ہے 4.2 exercise کا find the next 3 terms of each arithmetic sequence یہ آپ کو arithmetic sequence given ہے آپ نے اس کی next 3 terms find کر لینا ہے اگر یہ word یہاں پہ نہ ہو arithmetic sequence یہ mention نہ ہو تو پھر آپ نے اس کا common difference find کرنا ہے 9 میں سے 5 میں سے 4 آتا ہے 30 میں سے 9 تو 4 آتا تو یہ آپ پاس arithmetic sequence ہی ہے اس میں سے given that اور آپ پاس جو A1 ہے 5 ہے D کیسے find کرتے ہیں second term minus first term تو اگر پاس 4 آ جائے گا اب یہ A1 ہے A2 ہے A3 ہے ہم نے سب سے پہلے A4 find کرنی ہے ہم use کریں گے وہی n arithmetic formula use کریں گے using a n is equal to a 1 plus n minus 1 into d ہم نے 1 2 3 ہم نے 4 term تو n کے لئے 4 لگاتے ہیں یہاں پہ A4 تو A1 اس میں 5 ہے plus آ جائے گا 4 minus 1 اور D ہم نے کیا find کیا ہے اس میں 4 find کیا ہے A4 will be equal to 5 آ گیا as it is plus یہاں سے 3 3 4s ہے اگر پاس کیا ہوتے ہیں 12 ہوتے ہیں تو 12 کو میں 5 add کریں اگر پاس 17 آ جائے گا یہ اگر پاس A4 آ گیا اس کے بعد A5 find کرتے ہیں A5 کے لئے یہاں پہ n کی value 5 is equal to a 1 جو ہے وہ 5 بھی آئے گا plus n کی value 5 ہے 5 minus 1 ہو جائے گی اور D اگر پاس کیا ہے 4 ہے یہ 4 آ گیا اگر پاس تو A5 will be equal to 5 as it is plus 4 4s are 16 دونوں کو add کریں answer اگر پاس کیا جائے گا 21 A6 find کرتے ہیں term n کو minus 6 put کرنا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی تو یہاں پاس آ جائے گا A1 کی value 5 ہے یہ 5 آ گیا plus یہاں پہ 6 minus 1 into D کی لئے پاس کیا ہے 4 آ گئی A6 آ گیا as it is is equal to 5 آ گیا as it is یہاں سے 5 5 for the 20 ان دونوں کو add کریں answer کیا آ جائے گا 25 تو یہاں پاس next 3 term کون کون سی ہے A4 17 ہے A5 21 A6 کے 25 یہاں میں next 3 term فائنڈ کریں question 2 کا second part ہے find the next 3 terms A1 ہے A2 ہے اور A3 ہے تو A1 اس میں 11 ہے D کیسے فائنڈ کرتے ہیں second term minus plus یا third term minus second term تو 14 میں سے 11 میں سے 3 آتا ہے یا 17 سے 14 میں سے تب بھی کیا در پس 3 آتا ہے using the n therathematic progression formula A1 plus n into D تو ہم نے یہ first 3 term ہم نے next 3 term فائنڈ کریں ہے is equal to A1 کی value 11 ہے plus 4 minus 1 into D کیلوک پس کیا ہے 3 ہے اس کو simplify کرتے ہیں 11 4 سے 1 3 تو 3 سے 9 ہوتا ہے 9 اور 11 20 بن گیا اب ہم A5 find کرتے ہیں یہاں 5 آ جائے گا ادھر بھی 5 آ جائے گا تو A1 کی value 11 ہے یہ 11 لگا دی n ہمارے پاس یہاں 5 ہے تو ادھر بھی 5 آئے گا 5 minus 1 اور D کے لئے پاس کیا ہے 3 ہے 11 as it is 5 میں سے 1 minus 4 آتا ہے 4 سے 12 بن جائے گا ان دونوں کو add کریں answer کیا ہے 23 اب اس کو پت A6 find کرتے ہیں 6 term تو یہ 6 آئے گا ادھر بھی 6 آئے گا A1 کے لئے 11 اور D کے لئے ادھر بھی 3 لگا دیں گے تو یہ میں نے values یہاں put کر دیئے 11 plus 5 اور 3 15 ہوتا ہے ان دونوں کو add کریں تو اگر پاس answer دے گا 26 تو ہمارے پاس next 3 terms ہیں A4 اگر پاس 20 آئی ہے پھر A5 23 اور A6 26 آئی ہے exercise 4.2 question 2 کا تیسرا part ہے اور آپ نے اس میں بھی next 3 term find کرنی ہے A1 first term ہے A2 اور A3 آپ نے A4 A5 اور A6 find کرنے A1 1 by 2 D کیسے find کرتے ہیں second term minus first term تو 2 is calcium آئے گیا اوپر 3 minus 1 تو 2 بن جائے گا 2 2 cut گیا تک پاس D کی ویلی کیا آگئی 1 آگئی اب اس کے بعد ہم کیا find کرتے ہیں اس میں next جو 3 term find کرتے ہیں using nth arithmetic sequence formula A1 plus n into D 1 کا نام دے دے 4 four term اگر ہم نے four term find کریں تو n ki value 4 put کریں گے a 4 is equal to a1 plus 4 minus 1 d 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 7 4 5 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 1 2 8 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 2 1 ہے ون ہے ون بے ٹو اور یہاں دے گا پس فائی ونز فائی و اس کے نیچے ون لگا دے لس امس کا ٹو آ گیا ون ونز اوان اور ٹو فائز و ٹین تو الیون بے ٹو اس کا پس گا جگی سکس ٹم آ جائے گی question ٹو کا فورت پارٹ ہے یہ فرس ٹم ہے یہ سیکنڈ ہے کہ تھرڈ ہے فرس ٹم ہے مائنس 5.4 سیکنڈ ہے مائنس 1.4 اور تھرڈ ہے مائنس 2.6 arithmetic سیکنس ہے اس میں اے ون جو ہے وہ مائنس 5.4 ہے اور ہم نکال لیں کامن ڈیفرنس تو سیکنڈ دم مائنس سیکنڈ دم مائنس فرس ٹم تو یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اب اگر میں مائنس 1.4 کروں اور پلس 5.2 کروں یہاں دیکھیں تھرہ مائنس 1.4 پلس 5.2 تو 3.8 اس میں کامن ڈیفرنس آتا ہے 3.8 using arithmetic formula اور ہم یہ اس میں 3 ٹرم کی بانا آپ نے 4 5 6 فائنڈ کرنی ہے تو 4 ٹرم کے لیے ہم این کی ویلو 4 پوٹ کریں گے اے 4 is equal to a1 کی ویلو مائنس 5.4 ہے پلس این کی ویلو ایک پاس 4 ہے 4 مائنس اور ڈی کی ویلو 3.8 ہے اچھا یہ بن جگا مائنس 5.4 اب 4 مائنس 1 ہوتا ہے 3 3 کو اگر میں ملٹیپلے کروں 3 ملٹیپلے 3.8 تو 11.4 آتا ہے آنسر ٹھیک ہے تو مائنس 5.4 اس میں سے کرتے ہیں تو یہ 6 آ گیا جو a4 ہے وہ 6 آ گئی اب a5 فائنڈ کرتے ہیں a5 is equal to یہاں پہ a1 کی ویلو مائنس 5 پر 4 لگا نہیں ہے پلس 5 مائنس 1 اور ڈی ہم نے کیا فائنڈ کیا تھا 3.8 فائنڈ کیا تھا یہ 3.8 آ گیا a5 will be equal to minus 5.4 as it is پلس اب یہاں سے 4 ملٹیپلے لگا 4 کو 3.8 سے ملٹیپلے کرتے ہیں 4 ملٹیپلے 3.8 تو 15.2 آتا ہے یہ اس میں سے یہ minus 5.4 کرتے ہیں 9.8 یہ پس آ گیا 9.8 اب ہم اپاس رہا گیا اس میں 6 ٹم تو یہ لگا a6 is equal to a1 کی جگہ اب لگائیں گے یہاں پہ minus 5.4 plus 6 minus 1 اور ڈی ہم نے فائنڈ کیا ہے 3.8 اس فاملے میں n کی علیو 6 لگائی ادھر بھی 6 a1 کی علیو لگا دی 5.4 minus کا اور ڈی کی علیو 3.8 لگا دی اس کو simplify کرتے ہیں a6 will be equal to minus 5.4 plus یہ 5 بنے گا 5 کو ملٹیپلے کرتے ہیں 3.8 سے تو یہ exact 19 آتا ہے 90 میں سے یہ minus کرتے ہیں 5.4 تو a6 جو ہے وقت پس آگی 13.6 تو ریکوائی ٹام آن پاس a46 آگئی a59 پہ آگئی اور a6 13.6 آگئی question 3 ہے find the 11 term of the arithmetic sequence یہ ایک sequence given ہے اور آپ نے اس میں just 11 term find کرنا ہے a11 find کرنا ٹھیک ہے تو a1 given ہے d second term minus first term کرتے ہیں 0.12 0.12 minus 0.07 تو d آگیا 0.05 0.05 یہ d find کر لیا اچھا اب اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ use کرنا ہم نے n arithmetic formula یہ a n is equal to a1 plus n minus 1 into d اب آپ نے find کریں 11 term تو آپ نے basically a11 find کرنا ہے a1 جو ہے وقت پاس ہے 0.07 plus n کے لگے 11 minus 1 اور d آپ نے find کیا ہے 0.05 اچھا اب a11 جو ہے 0.07 as it is اور یہاں کو بھی لگا 10 into 0.05 تو ملٹیپ لگنے سے اس کانسر ہے گا 0.05 a11 جو آ جائے گا 0.07 plus ان دونوں کو ملٹیپ لگا 0.05 آ جائے گا اب ان دونوں کو 1 تو 9 term is minus 1 ہے find the first four terms تو ہمیں term find کرنے کے لیے a1 اور d چاہیے اگر ہم یہاں پہ a2 find کریں گے تو یہاں جگہ a22 minus 1 a1 اور d کی value میں بس نہیں ہے تو پہلے a1 اور d ہم find کریں گے پھر اس کے بعد ہم first second third four term find کریں گے اچھا ہم یہاں پہ n arithmetic formula use کرتے ہیں اس equation 1 کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں n کو 3 put کرتے ہیں یہاں جگہ a3 is equal to a1 plus 3 minus 1 into d 3 میں سے 1 minus 2 آتا ہے یہ بنے گا 2d a1 plus 2d اور a3 equal 14 کے یہ 14 لگا دیا a3 کی value کیا کیون ہے 14 یہ 14 equation number 2 بن گئی اب ہمارے پاس یہ 9 term کو use کرتے ہیں put n is equal to 9 in equation 1 ٹھیک ہے n کے لئے 9 لگاتے ہیں تو یہاں جگہ a9 is equal to a1 plus 9 minus 1 to d تو a9 ہمارے پاس equal کس کی ہے a9 equal ہمارے پاس ہے minus 1 کے تو minus 1 یہاں پہ لگا دیا a9 کی جگہ اور یہاں سے جگہ a1 plus 8d equation 3 بن گئی اب اگر میں equation 2 کو اور 3 کو subtract کروں 3 کو 2 میں سے 2 کو 3 میں subtract کروں تو میرے پاس a1 سے a1 cancel جگہ d کی direct value آ جائے گی ٹھیک ہے subtract 3 from 2 3 کو 2 میں سے minus کرتے ہیں کس طرح سے اوپر آ جائے گا 14 a1 plus 2 اب یہاں جو یہ 3 equation ہے اس کے sign change کر رہے گا subtract کر رہے ہیں یہ plus سے minus plus سے minus سے plus ہو جائے گا یہاں پس میں cancel out ہو گئے 14 plus 1 15 اور یہاں سے ملے گا minus 6d minus 6d آ جائے گا minus 6 اس پر divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی cutting کرتے ہیں 2 3 6 یا 3 2 6 اور 3 5 15 تو d کی علیہ پاس آگے minus 5 by 2 آگے گی اب اس d کی value equation number 2 یا 3 کسی ایک میں put کر دے وہاں سے آپ a1 کی علیہ نکالیں ٹھیک ہے ہم نے support کیا 2 میں اس equation میں d کی علیہ لگا دی یہاں 14 is equal to a1 plus 2 into d کی value minus 5 میں 2 لگا دی 2 سے 2 cancel ہو گیا minus 5 رہا گیا minus 5 کو ادھر لے کے ہیں plus 5 بن جائے گا 14 plus 5 19 تو a1 کی علیہ 19 آگئی اب a1 ہم نے first time find کر لی اب ہم next a2 a3 اور a4 find کرتے ہیں تو a2 کے لیے ہم use کریں گے a1 plus جب یہاں 2 لگائیں گے نا تو 2 minus 1 1 بنتا ہے d آ جائے گا تو a1 19 اور d کی value 5 by 2 ہمیں نکالیں گے یہ دیکھیں یہ d کی value 5 اور یہ a1 کیلئے 90 لگا دی اس کو lsim میں cancel کریں lsim 2 آ جائے گا 92 سے 38 minus 5 تو 33 by 2 آ جائے گا پھر a3 کے لیے یہاں a3 a1 plus 3 minus 1 2d بن جائے گا یہ 2d آ گیا ٹھیک ہے a1 کے لیے 19 اور d کی value 5 by 2 آ گیا minus کا تو اسے ٹو کٹ گیا 19 سے 5 minus کر رہا گیا پس 14 یہ ہے پس 3 time آ گئی 4 time find کریں گے ہم کیا کریں گے یہاں پہ a4 اس اکلو a1 plus 4 minus 1 تو 4 minus 1 3 ہوتا ہے 3d آ جائے گا یہاں پہ اس طرح سے تو a4 is equal to a1 کی value ہمارے پاس کیا 19 ہے اور d کی لیوں پاس minus 5 by 2 یہ minus 5 by 2 لگا دیا یہاں پہ 19 as it is اور ان دونوں کیلسیم آ جائے گا دیکھیں یہ بن جائے گا minus 15 by 2 3 by 15 plus minus minus تو اس کیلسیم 2 آئے گا 19 to the 38 minus 15 تو 23 by 2 یہ اک پاس آگے a4 آگے question 5 ہے find an arithmetic sequence for a17 is equal to minus 40 and a20 is equal to minus 73 find a1 and d write first 5 terms اس میں a17 given ہے پھر a28 given ہے اور required گیا اس میں آپ نے اس میں first term find کرنی ہے common difference d find کرنی ہے اور first 5 term پھر اس کے بعد find کرنی ہے تو سیم جیسے last question solve کے پھر کوسیم مجھ سے method کو follow کریں گے an is equal to a1 plus n plus 1 to d یہ first equation آگئی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ 17 item کو use کرتے ہیں n کی value جیس میں 17 put کرتے ہیں یہ دیکھا a17 is equal to a1 plus 17 minus 1 to d اور a17 ہے minus 40 minus 40 is equal to a1 plus 16 d یہ question 2 بن گئی پھر ہم a28 کو use کریں گے n کی value اس میں 28 put کرتے ہیں یہاں بھی 28 اور ادھر بھی 28 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد a28 ہے minus 73 یہ 28 میں سے 1 to 270 equation number 3 بن گئی same method use کرتے ہیں ہم کیا کریں گے equation 3 کو 2 میں سے 2 کو 3 میں سے subtract کر لیں تو میں نے یہاں پہ 2 کو 3 میں سے subtract کیا اوپر 3 آ جائے گی نیچے 2 آ جائے گی اور یہاں پہ sign change کریں یہ پلس سے مائنس یہ پلس سے مائنس اور یہ مائنس سے پلس ہو گیا اچھا یہ دونوں پس میں ہو گیا cancel out a1 a2 27 میں سے 16 minus کریں تو یہ بن تک بس 11 d بنت ہے is equal to یہ مائنس 73 اور یہ پلس 40 ہے تو اس سے آنسر آپ پاس آ جائے گا minus 33 یہی سے آنسر ہے گا ٹھیک ہے 3 میں سے 0 3 آ گیا sine سے 4 3 اور sine بڑی ویلیو کا لگا دیا 11 کو ڈیوائیڈ کر اس پہ minus 33 over 11 تو ہمارے پاس d کے لئے پاس آ گئی minus 3 یہ ہم نے کاما ڈیفرس ڈی فائنڈ کر دیا ٹھیک ہے ڈیفرس 33 اب جو ہم نے ڈی کے لئے فائنڈ کے اسے equation ڈیفرس نمبر 2 یا 3 کسی ایک میں پوٹ کر کے وہاں سے ایک ایویل نکال لیتے ہیں ڈیز اگلو مائنس 3 ان اقویشن 2 2 میں پوٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس اقویشن میں minus 48 as it is a1 as it is 16 اور d کے لئے پاس کیا ہے minus 3 لگا دیا ان دنوں کو ملی لگناس ہے گا minus 48 minus 48 کو ادھر شفٹ کریں پلس بجائے گا 48 میں سے 40 مائنس کریں تو ایک پاس 8 a1 کے لئے پاس 8 آ گئی اب a1 فائنڈ کر لیے اب a2 a3 a4 اور a5 فائنڈ کر دیں فرسٹ فائنڈ بھی ساتھ اس کے فائنڈ کرنی تھی ہم نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے a2 فائنڈ کرتے ہیں a2 جو ہے یہاں 2 پوٹ کریں گے a2 is equal to a1 کی value یہاں پہ آپ کے پاس آئے گی یہاں پہ پہلے فارمول لگے دیں a2 is equal to a1 plus d ہوگا کیونکہ یہاں 2 minus 1 ہوتا ہے تو d رہ جائے گا تو یہاں value لگا آتے ہیں a2 is equal to a1 کی value پاس 8 ہے اور d کی value پاس کیا تھی minus 3 تھی یہ دیکھیں minus 3 plus minus minus 3 آ جائے گا تو اک پاس یہ آگیا 5 a3 فائنڈ کرتے ہیں a3 کا فارمول ہوگا a1 plus 2d فارمول ہوگا یہ فارمولہ کیسے ہے یہاں جب a3 پوٹ کریں گے a1 plus 3 minus 1 ہوتا ہے 2 2d بن جائے گا اب value لگا آتے ہیں a3 is equal to a1 جو ہے وہ اک پاس آ جائے گا 8 اور plus 2 اور d کی value پاس کی minus 3 یہ d کی value minus 3 تو a3 جو ہے equal آ گیا a8 minus 6 which is equal to 2 کے اب a4 فائنڈ کرتے ہیں a4 کا فارمول ہوگا a1 plus 3d یہاں جب n کی value 3 لگائیں گے تو 4 لگائیں گے 4 minus 1 3d بن جائے گا پاس اب یہاں value لگا آتے ہیں a4 will be equal to a1 کی value پاس 8 ہے plus 3 اور d کی value minus 3 ہے تو a4 is equal to 8 minus 9 تو اک پاس minus 1 آ گیا اب a5 last time find کرتے ہیں a5 is equal to n کیلئے جب 5 لگائیں تو یہ 4d بن جائے گا a1 plus 4d اس کا فارمول ہوگا a1 plus 4d فارمول ہوگا اس کا تو a5 is equal to a1 جو ہے وہ اک پاس 8 ہے تو یہ 8 آ گیا plus 4 اور d کیلئے پاس کیا ہے minus 3 3 تو ا5 جائے ایک مال آ جائے گا پاس 8 minus 12 تو minus 12 plus 4 سے انتر آ گا minus 4 یہ آپ نے 5th term اس کی find question number 6 ہے the 5th term of an arithmetic sequence is 19 and 11 and 11 term is 43 find the first term and 87 term اس question کے اندر آپ کو arithmetic sequence کی 5 term given 19 اور 11 time 43 given آپ نے اس میں first term 87 term find کرنی a1 اور d ہم find کرنی ہے by using question number 5 and 6 method 5 and 4 تو same اسی method سے یہاں پہلے لکھتے ہیں arithmetic sequence کا formula an is equal to a1 plus n minus 1 into d تو اس سے 1 کا نام دیتے ہیں اب a5 use کرتے ہیں n کی لگاتے ہیں تو a5 is equal to a1 ہم نے find کرنی plus n کی 5 ہے minus 1 اور d ہم نے find کرنی ٹھیک ہے a5 equal 19 19 is equal to a1 plus 4 d equation number 2 1 گئی اب a11 کو use کرتے ہیں n کی لگ 11 put کرتے ہیں a11 is equal to a1 plus 11 minus 1 into d a11 ki value 43 ہے to 43 yaha pour کر دیتے ہیں a1 plus 10 d یہ equation بن گئی 3 اب اس میں سے minus کرتے ہیں subtract 2 from 3 2 from 3 تو یہ 43 is equal to a1 plus 10 d اور subtract کریں گے 19 is equal to a1 plus 4 d یہ sign change جائیں گے ٹھیک یہ cancel out 43 میں 19 minus 24 is equal to یہاں 6 d یہ cancel out 6 کو divide کریں 24 over 6 which implies that d is equal to 4 d ki value 4 find 6 1 6 4 24 d ki value equation number 2 me 3 put a1 kia value nikal te ap put put d is equal to 4 into up 3 me put kassa d ono sense the same a go to put kia to here 19 is equal to a1 as it is plus 4 into 4 d kia 4 a1 19 or is equal to a1 plus 16 16 19 minus 16 is equal to a1 which implies that a1 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 first time we find kari kia first time find kari 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 seven time find kate ab yaha p a87 lagata n kia 87 a87 is equal to a1 kia 3 plus 87 minus 1 into d kia 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 ہم نے 4 سے ملٹیپلے کرنا ہے جس کانس رہا تھا 344 تو اے 87 as it is 3 plus 344 ان دونوں کو ایڈ کریں یہ ان دونوں کو ملٹیپلے کریں 344 تو 3's میں ایڈ کرتے ہیں تو اے 87 جو ہے یہ دیکھا 347 یا پاس 87 سیکنس مائنس 6-2 is 70 اگر یہ سیکنس چل دی رہے تو یہ کون سی ٹم بنے گی میرے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی ٹرم نمبر پہ آ رہے ہے نمبر اف کم اینڈ اپنے اس میں فائنڈ کرنا ہے ویٹم اف سیکنس مائنس 6-2 is 70 اگر اس سیکنس کو ایسے چلائیں تو یہ کون سی ٹرم بنے گی تو آپ نے نمبر اپنے اینڈ فائنڈ کرنا ہے یہ لاسٹر میں آپ نے اینڈ فائنڈ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اے ویٹس میں مائنس 6 ہے اور اے این اس میں گیا ہے لاسٹرم سیونٹی ہے یہ اس نے گیون ہے یہ لاسٹرم میں آپ بتانا ہے کہ یہ کون سیٹرم ہے تو نمبر اپنے اینڈ فائنڈ کرنا ہے ڈی کے لیے سیکنڈ ٹرم مائنس 2 اور مائنس مائنس 6 آ جائے گا ڈی کے لیے تو یہ بن جائے گا پلس سکس سکس منس ٹو فور تو ڈیس میں پور آ گیا اب ہم نے یہاں پہ بتانا ہے کہ یہ ایک پاس اینڈ کیا ہو گا یہ نمبر ٹوٹل کتنی ٹرم ہے یہاں سا لیکن یہاں تھا ٹرمز کتنی ہے یہ آپ نے بتانا ہے اینڈ فائنڈ کرنا ہے یوز کرتے ہیں فارمولا اینڈ ترہ دی میرے سیکنس والا اینڈ ایس ایکل ٹو ای ون پلس اینڈ مائنس ون اینڈ ٹو دی ٹھیک ہے تو اینڈ اس میں سیونٹی ہے ایس ایکل ٹو ای ون اس میں مائنس سیکس ہے پلس اینڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے مائنس ون اور ڈی کیونے ہم نے کئا فائنڈ کیا ہے فور فائنڈ کیا یہ ڈی کیونے ہم نے فور نکال دی تھی یہ ہم پوٹ کرتے ہیں مائنس سیکس کو دھر شفط کریں یہاں دے گا سیونٹی پلس سیکس اس ایکل ٹو ایڈ کرنا ہے جہاں 4 into n minus 1 ہی کہے تو سیونٹی پلس سیکس ہوتے ہیں پر سیونٹی سیکس اس ایکل ٹو ایڈ ٹو ایڈ مائنس ون اچھا یہ نائنٹین فورزہ سیونٹی سکس ہو دا تو یہاں اگ پاس نائنٹین آ جائے گا اس ایکول دو نائنٹین مائنس وان فور ون اور فور وان فور اور فور نائن ٹائم 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 مائنس ون کو دے شفت کریں یہ ملائے گا نائنٹین بلس ون اس ایکول دو این وچھ امپلائز دہت این جو ہے یہ اگ پاس کیا آگیا ٹوینٹی تو نمبر آف ٹرم کتنی ہوگی یہ آگ پاس جو سیونٹی یہ اس میں ٹوینٹی ٹرم ہوگی 4.2 کا question 8 ہے which term of the sequence 5 by 2 3 by 2 1 by 2 is minus 1 0 5 by 2 اب یہ سیم question یہاں جس نے کامن فیکشن کی فارمیں دے دیئے یہاں بیٹی ہے تو یہ فرسٹرم ہے یہ سیکنڈ تھرڈ ہے وہ کتا ہے اس سیکنس کو اگر کانڈیو کرے تو یہ کونسی ٹرم بنے گی تو نمبر آف ٹرم این اس میں فائنڈ کرنا یہ لاسٹرم ہے اس میں a1 5 by 2 ہے a n جو ہے لاسٹرم ہو ہے یہ اس میں لاسٹرم ہے تو نمبر آف ٹرم n اس میں فائنڈ کرنا اس کے پر d جو ہے وہ ہوتا ہے second term minus first term a2 minus a1 تو a2 3 by 2 ہے اور minus a1 جو 5 by 2 ہے دونوں کے لسن 2 آ جائے گا اوپر جائے گا 3 minus 5 تو minus 2 by 2 آپ اس میں کٹیں کریں گے تو d اگر پاس minus 1 آ جائے گے یہ d آ گیا a1 بھی ہے اچھا اب ہم we need to find n تو n فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم use کریں گے a1 plus n minus 1 into d یہ فائنڈ ہمیں use کریں گے تو a n جو ہے اس کی value ہے پاس minus 105 by 2 یہ آ گیا is equal to 5 by 2 a1 کی value اور ادھر لگا دیں یہاں پہ یہاں پہ plus دیکھیں اور 5 by 2 5 by 2 ادھر plus وہاں جا کہ minus 105 over 2 اور minus 5 by 2 is equal to minus 1 ملٹی رکھتا ہے minus 10 اور plus 1 بن جایا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو simplify کرتے ہیں کس طرح سے دیکھیں سرا two scalesem آ جائے گا یہ two scalesem آ گیا اور minus 105 minus 5 is equal to minus n اور plus 1 آ جائے گا as it is تو اوپر آ جائے گا minus 110 over 2 is equal to ہو آ جائے گا minus n اور plus 1 2 2 5 10 minus 55 آ گیا minus 55 is equal to minus n اور plus 1 n کوزر شفٹ کرتے ہیں اور اس کوزر شفٹ کرتے ہیں دونوں پلس ہو جائیں گے n is equal to ہو آ جائے گا 1 plus 55 تو n اقپس آ گیا 56 the number of term میں کیا فائنٹ کر لی 56 اس میں required answer آ گیا question number اس میں 9 if 1 over a b 1 c r in a p 1 over a b j arithmetic sequence then show that the common difference is a minus c over 2 ac to prove d is since one over a b r in ap آجائے گا d plus d اس اقلی جگہ b minus 1 over a plus 1 over c اور minus b آجائے گا یہاں سے b سے b cancel ہو گیا d plus d 2d is equal to minus 1 over a plus 1 over c سے lc میں کسال کریں 2d will be equal to اس کے جو lc میں وہ a c آگیا c کو minus 1 سے کریں گا minus c اور a کو plus 1 سے کریں گا plus a آجائے گا 2 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں d is equal to آجائے گا پاس اوپر یہ رہی کریں گا a minus c ڈیوائیڈ بے 2 a c یہ ایک پاس کامن ڈیفرنس a minus c اور 2 a c کے ایک وار ہم نے پروف کر دیا a minus c اور 2 a c hence پروف hence پروف question 10 ہے during a free fall a skydiver falls 16 feet in the first second first second میں وہ 60 feet جو نہ وہ fall کرتا ہے مہنز کہ پہلے یہاں پہ تھا تو first second میں اس نے 16 feet fall کیا 48 feet in the second تو دوسرے second میں اس نے 48 feet fall کیا and 80 feet in the third second تو third second میں 80 feet اس نے fall کیا تو آپ نے بتانا ہے یہاں پہ how many feet will he fall during the 8 second تو 8 second وہ کتنا کہاں تک fall کرے گا کتنے feet تک fall کرے گا یہاں میں بتانا ہے تو 16 ہے plus n جو ہے وہ اگ پاس 8 minus 1 ہے اور d کی رکھ پاس کیا ہے 32 ہے اس کو simplify کرتے ہیں a8 is equal to 16 آجائے گا as it is plus 7 into 32 اس کو multiply کرتے ہیں 7 کو 32 سے تو اس کانسہ دیں 224 a8 جو ہے وہ آجائے گا اگ پاس 16 plus 224 ان دونوں کو add کرتے ہیں تو a8 جو ہے 6 plus 4 0 یہ جگہ 3 4 اور 240 feet ٹھیک ہے تو 8 second میں وہ 240 feet fall کرے گا یہ اس کا required answer آگیا